بات کر لی اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیرمن بہتی تشریف رکھیں جی بہتی اختصار سے بات کروں گا اور ملک صاحب ایمان ملک صاحب جذباتی نہ ہو اور آج کے دن کو خراب معاول میں نہ کریں میں بھی جذباتی ہو سکتا ہوں اس لیے مجھے ادھر سے ڈکٹیٹ کرنے کوشش نہ کریں جی جاوید باسی جناب چیرمن میں بہت اختصار سے بات کروں گا میں اس چیز سے واقف ہوں کہ آج بہت سے دوستہ نے بات کیا جو بات کی ہے میں اس کو درہوں گا نہیں میں آپ کا بھی بڑا مشکور ہوں میں لیڈر آف دا ہاؤس ان لیڈر آف دا پوزیشنر کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے دن ایک سیشن رکھا جائے اور صرف کشمیر کے اوپر بات کی جائے اور ہم کوشش کریں گے کہ صرف اسی اشیو تک ہی محدود رہیں جناب چیرمنہ مختصر جاوید بائی صاحب آپ کو بھی پتہ ہے میں دائی مختصر بات کروں گا جناب چیرمنہ آج ایک سال ہو گیا ہے پانچ گست ایک سال پہلے کشمیر کے دو آٹیکل تھے جو کانسٹیچوشن پروٹیکشن ملی ہوئی تھی کشمیر مقبوضہ کشمیر کی سٹیٹ کو جس کے نیچے ان کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں وہ اپنا لاب لا سکتے تھے اس کے مطابق ان کو ایک سپیشل سٹیٹس حاصل تھا ان دو آٹیکل کو انہیں ویڈڑا کر کے ان کا وہ سٹیٹس جو ہے وہ ختم کر لیا گیا ہے جناب چیرمن شاید آج دنیا کی سب سے بڑی جیل جس کا رقبہ دو لاکھ بائیس ہزار دو سو چھتیس کلیمیٹر ہے اور ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ پچھنے جناب چیرمن ایک جیل میں ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں ایک وقت میں لوگوں کو جیل میں رکھا گیا ہے جو سارا مقبوضہ کشمیر کہے دیا تھا جو آج بارتی افاج بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور کوئی ایسا جرم نہیں ہے کوئی ایسی زیادتی نہیں ہے دنیا کی وہ جو میرے ساتھیوں نے گنایا ہے وہاں ریب سے لے کے جنابی تک مڈر تک وہاں کی افاج جو ہے ان ہمارے بھائی مسلمان بینوں اور بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہے ہیں وہ جناب چیرمن میں سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدوں کو ان شہیدوں کو ان ماں کو جنہوں نے یہ بچے پیدا کیے تھے کہ آج جب وہ گولی کھاتے ہیں جناب چیرمن اب سینے میں آج جب ان کی لاشیں اٹھائے جاتے ہیں آخری الفاظ ان کی زبان پکیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان زندہ بات اور یہ نرے لگا کر وہ پاکستان شہادت نوش کر رہے ہیں اور ان کی ساری جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ہیں وہ اس جو تحریک کو انہوں نے جو خون دے کر اسے زندہ کیا ہوا ہے وہ آج صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جہاسی جماعتوں اور قیادت کو دیکھ رہے ہیں اس ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں جناب چیر میں مجھے در صرف یہ ہے کہ سید علی گلانی نے 23 اکتوبر کو ایک خط رکھا تھا وہ خط بڑی ہمیت رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو جنہ نے اتنا زمانہ اپنا گزارا ہے جنہ نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے دیا ہے مسلمانوں کے لیے آج ان کے جذبات سے کل ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری کسی کمزوری کی وجہ سے اس تحریک کا ہر جوان پھر اس خط کو پڑھ کر ہمیں نہ سنائے اور ہمارے لیے شرمند گئی ہو جناب چیر میں دو باتیں بڑے تواتر سے کی گئی ہیں میں مختصر بات کروں گا ایک ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اقوام میں متحدہ یہ وہ ہدارہ ہے جو یہ کام کرے گا جناب چیرمن اقوام میں متحدہ سے ہم امیت ختم ہو گئی ہے ہم انہیں صرف اس بات پر راضی کرنے کے لیے بھی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آج یہ آپ کی اپنی ریزولیشن تھی یہ آپ کی اپنی کردات تھی آپ نے پرائم نیسٹر نیروریہ لے کے آئے تھے یہ معاملہ اور آپ نے اس کردات کو اس ریزولیشن کو ایمپلیمنٹ کر لیں وہ ایمپلیمنٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے وہ اس بات پر بھی تیار نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کا ڈسپیوٹ ہے اس کو تو چھوڑیں وہاں جو ماں اور بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو یومر رائیٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے جو بچوں کو مارا جا رہا ہے جو جوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ دنیا کا کسی اور ملک میں دنیا کے کسی اور سوسائیٹی میں اگر ہو رہا ہوتا اگر ان کا قصور یہ ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں وہ مسلمان ہیں اگر یہ مسلمان نہ ہوتے کہیں ہو رہا ہوتا تو پورا ویسٹ امریکہ ان کے لیے کھڑا ہوتا یہ تو کہیں پرندوں کی بات بھی ہو کہیں جنوانوں کی بھی بات اس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں لیکن آج سارا ویسٹ اور امریکہ صرف یہ مسلمانہ کا معاملہ اس لیے سوئے ہوئے اور یہ جو ایسی مسلمان ملکوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈیا یہ جب سپیشل سٹیٹس میں ڈاک کر رہا تھا ظلم اور زیادتی کا بزار گرم تھا مقبوضہ کشمیر میں اس وقت مسلمان ملکوں نے نیرو کو بلا کر نہ صرف مندر کا افتتاہ کیا ہے بلکہ اس کو ہار بھی ڈالے گئے یہ ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بھارت پر جنگ کریں ہم نے جنگ کا نہیں کہا جنابی چیئرمن ایک وقت ایسا آیا کہیں ہم ایسی جگہ پر نہ گزر جائیں اٹھارویس صدی کے شروع میں جب نیپولین مصر پر اس کی فوجیں معصرہ کرنا شروع ہو گئی وہاں اس نے تمام حالعظر جنوریسٹی کے بڑے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ اب معصرہ ہو گیا ہمارے شہر کا ملک ہم کیا کریں انہوں نے کہا ہے تماماں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حالعظر جنوریسٹی میں بخاری شریف کا ختم شروع کر دیتے ہیں وہ ابھی ختم ختم نہیں ہوا تھا تو اس فتح نپولین آرمی کی ہو گئی تھی انیسی صدی کے شروع میں جنابی چیئرمن یہ سننے والی بات ہے کہ جب روسی افاج بخارہ کے اندر داخل ہو رہی تھی معصرہ کر لیا گیا اس شہر کا بخارہ کا تمام اس وقت کے جو امیر تھے حاکم تھے انہوں نے آناؤس کر دیا علماء کو بلا کے انہوں نے کہا کہ آئی تمام مساجد میں ختم خواجگان شروع کر دیں اور یہ ورد شروع کر دیں جنابی چیئرمن وہ ختم ابھی ختم نہیں ہوا تھا وہ ابھی یہ معاملہ کر رہا تھا کہ رشیان آرمی جو تھی انہوں نے بخارہ سینٹ کینٹ بچا دی تھی ہم یہ نہیں کہتے جنگ اگر یہ جنگ اتنی غلط بات ہوتی ہماری صاحب ٹائم کا ابھی ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں ہم نہیں کہتے کچھ چیزوں کا حل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قحمت العالمین بنا کر جن کو بیجا گیا تھا تمام کائنات کے لیے تمام لوگوں کے لیے اور آنے والے مخلوق کے لیے ہماری جانے اور ہمارے والدین ہماری موم باپ کی جانے میں پر قربان ہوں یہ کیسا وقت آیا کہ پھر وہ خود بھی جنگ کے لیے اترے بدر کے مقام پر تین سو تیرہ صحابہ کو لے کے اترے اور پھر جو اللہ کا نظام ہے کیا کہا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے ہماری جب جب میں کہیں سے کوئی گائیڈنس لینی ہے تو پھر قرآن سے لینی ہوگی حدیث سے لینی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا وہی ہے جنگ کی خواش مت کرو لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے پھر ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ڈٹ کر مقابلہ کر کے ہی فتح حاصل ہوتی ہے بڑے صحابہ اکرام کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطریں جنگوں کے درمیان انہوں نے اپنا جناب چیرمن جنگ کے دوران اپنا جو اپنا دانت مبارک کے بھی شہید کر آیا ہے تو کوئی مواقع ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ جنگ حال نہیں ہے لیکن اگر دنیا کی طرف ہم دیکھیں گے حقوان متحدہ کی طرف دیکھیں گے یہ مسلمان ممالے کی طرف دیکھیں گے پھر جناب چیرمن ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آتی یہ ایک کام ہمیں کرنا ہوگا اللہ کی مدد تب نازل ہوتی ہے کہ جب پہلے آپ تدبیر کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے ایک عمل کرتے ہیں اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اور پھر جب اللہ کی مدد تب نازل ہوتی ہے لیکن ہم صرف گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم صرف کہیں کہ آج ایک پروٹیسٹ کر لیں گے آج ایک ریلی نکال لیں گے آج دو منٹ کے لیے خاموشی کر لیں گے اس سے ممالک میں ازادی نہیں ہوئی ہے اس سے انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے دنیا آپ کی طرف اٹھ کے نہیں دیکھے گی اب وقت آگئے چلیج میں آخری الفاظ اب وقت آگئے تمام حکومتہ نے اپنے وقت میں یہ کام کیا اور کشمیر کے موضوع پہ اس ایشو پہ سارے اگھٹھیں اور آج بھی اگھٹھیں سب ساتھ دیتے ہیں تمام سیاسی لیڈرشپ کو تمام ملٹری لیڈرشپ کو کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے ان کو بٹھا کر ایک ایسے حال جہاں کمرے میں میڈیان اور دس دن کے لیے بیٹھیں آٹھ دن کے لیے بٹھیں بڑے سینئر پالیٹیشن ہیں یہاں راجع زفراک صاحب بڑی پوری زندگیز جد جد میں گزاری ہے یا مشاہد حسین صاحبے باقی ہیں یا دوسری طرف حکومت کے لوگ بیٹھیں ایک ایسی پالیسیہ بنائیں جناب چیر میں یہ پرانی صرف کرادادوں کی باتیں اب کافی نہیں ہوں گی اب دنیا کو صرف یہ کہیں کہ سفارتی تعلقات ہم ٹھیک کریں گے اور مسلمان مالک میں دیکھیں کہاں بھی نہیں ہوں گے ایک ایسی سٹیٹیجی بنائی جائے جس میں آج دیکھا جائے کہ انڈیا نے تو ایک ایک سیشن کہا کہ اس کو حساب نہ بنا لی انہوں نے کوئی جنگ نہیں کیا ہے انہوں نے صرف دو آٹیکل میں ڈراب کر کے آج انہوں نے قبضہ جمع لیا ہے ہم اس حزادی کی جنگ کے لیے انہوں نے کشمیری بھائیوں کے لیے ایک ایسی سٹیٹیجی بنائی جائے جہانے والے بھمتے بھی اپنائیں اور اسے پاکستان اور لو کے مقادر کا فیصلہ بھی ہو سکے بہت شکریہ ناوی چیئے سیناٹر محسن عزیز پلیز مائک توڑ